بیریہ ٹاؤن لہور میں کمرشل کی قسطوں پر کڈز ہب کے نام سے نئی ڈیل جو ہے وہ مطارف کروا دی گئی ہے مزید تفصیلات کے لیے اس ویڈیو کو دیکھیں مزید تفصیلات کے لیے ایک بہت بڑی خوشکبری ایک بہت بڑی ڈیل میگا ڈیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں بیریہ ٹاؤن لہور میں کسطوں پر کڈز ہب کے نام سے ایک ڈیل جو ہے وہ قویت مال میں انٹریڈیوز کروا دی گئی ہے سب سے امپورٹن چیز یہ ہے اس پروجیکٹ کی جو لوکیشن اس کی لوکیشن ایک ایسی لوکیشن ہے ویسے تو اس کی سراؤنڈنگ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو آئیفل ٹاؤر ملتا ہے اور اس کے بالکل آپ کو تھیم پارک ملتا ہے اور یہ جو راؤنڈ باؤٹ ہے یہ راؤنڈ باؤٹ آئیفل راؤنڈ باؤٹ یا ہورس راؤنڈ باؤٹ ہے یہی سے ڈیفرنٹ سوسائٹیز کی ڈیفرنٹ جو بڑے بڑے یہ لہور کے روڈز ہیں ان کی کنیکٹیوٹی یہی سے ہوتے ہوئے آپ ان کو اکسیس کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ بیریہ ٹاؤنڈ کے اور بھی جو بیریہ جیسے سینما ہے ونٹر لینڈ ہے جو آئی لینڈ ہے وہ بھی یہی سے گزرتے ہوئے آپ ان چیزوں کو اکسیس کرتے ہیں یہ جو لوکیشن ہے بہت زیادہ آئیڈیل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہ یہاں بگر آپ کوئی بھی اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں تو وہ نو ڈاغلز میں بہت زیادہ آپ کو انشاءاللہ پرافٹ گین کیپٹیل گین اور اس کے ساتھ ساتھ رینڈل جو آپ کو اچھے ملیں گے لیکن میں آپ کے لیے جو آپ کو اپشن لے کر آیا ہوں یہ ہے بہریہ میں آپ کو بہریہ کیڈز آپ کے نام سے یہ ڈیل ہے اس میں ہنڈر سکیر فٹ کے اور ٹو ہنڈر سکیر فٹ کے جو آؤٹلٹ ہے کمرشل آؤٹلٹ جو ہیں وہ آپ کو انٹریڈیویس کروائے گئے ہیں اور یہ بچوں سے فلور منصوب کیا گیا ہے اب ہم سب جانتے ہیں کہ بچوں سے اور فیمل سے ریلیٹڈ جو شاپنگ ہے وہ ایک ایسی شاپنگ ہے جو کہ نہ ختم ہونے والی شاپنگ ہے کیونکہ بچوں کے ہمیں ہر دو سے تین ماہ بعد لازمی ان کے جو بچوں کے جو کپڑے ہمیں بائی کرنی پڑتی ہیں کیونکہ بچے جو ہمارے ہمارے جیسے ایلڈر ہیں ان کی نسبت بہت سپیڈ ہوتی ہے یعنی کہ بہت تیزی سے وہ گروہ کرتے ہیں تو یہ ان کی ایک نیڈ بھی ہے اور اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اچھے رینٹلز کے ساتھ ساتھ اچھا پرائیس اپریسیشن بھی دیں گے اس کی بھی ملٹیپل ریزنز ہیں کیونکہ اس کے سامنے جو تین پارک ہے جب یہ اپریشنل ہوگا تو لوگوں کا فوٹ فال دیفنیٹیلی سمال کی طرف زیادہ ہوگا یہاں پر لوگ اپنی شاپنگ کرنے آئیں گے یہاں پر اپنا کھانا کھانے آئیں گے یہاں پر انٹیٹینمنٹ کے لیے ان کے پاس ایزی دو ایکسیس جو اپشن ہوگی وہ یہی مال ہوگا اور اس کے بلکل آپ کو آئیفل ٹاور ملتا ہے اور آفل ٹاور کی سراؤنگ میں بھی کوئی ایسی کمرشل ایکٹیوٹی کے لیے آپ کو جگہ نہیں ملتی جہاں پر آپ اچھے ایم بی ایس میں شاپنگ کے ساتھ ساتھ اپنے میل کو بھی انجوائے کر سکیں یہاں پر سیچے ٹے سندے جو ویکنڈز ہیں یہاں پر بہت زیادہ رشت دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی ایونٹس بغیرہ آتے ہیں تو یہاں مال کا جو ایریا وہ اراؤنڈ سولہ کنال ہے اور اس کی سراؤنگ میں جتنے بھی مالز ہیں وہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ چھوٹے ہیں تو لوگ ہمیشہ ایک اچھے روائنمنٹ میں جانا پسند کرتے ہیں اور یہ ایسی ٹو ایکسس بھی ہے آپ واکنگ ڈسٹنس پر اس مال کو ایکسس کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ ہنڈرڈ سکیر فٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیٹ ایریا ہے آپ کا یہ بلکل آپ کو نیٹ ایریا میں دیا جا رہا ہے اگر آپ اس کو گروس ایریا میں کنورٹ کریں جس طرح کا اس کا فلور پلین آرگنائز کیا گیا تو آپ اس کو ٹو ہنڈرڈ سکیر فٹ تک اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اور اس میں سب سے آپ جو مزے کی بات ہے جو آپ کہلیں لو بجربلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بکنگ سیرف اور صرف ساڑھے نو لاکھ سے آپ اس ہنڈرڈ سکیر فٹ کے یونل کو آپ بک کروا سکتے ہیں تین سال کا انسٹالمنٹ پلین ہے سب سے بڑی جو چیز وہ یہ ہے کہ یہاں پر کنسکشن جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی سپیڈی یہاں پر آپ شروع ہوگی بھی ہے تو یہ رائٹ ٹائم ہے آپ اس انویسمنٹ کو لازمی گرائب کریں انشانہ آلے والے وقت میں آپ کو رینٹل کے ساتھ ساتھ کیپٹل گین بھی ایک اچھا خاصہ دیکھنے کو ملے گا مزید اس میں اگر آپ ٹاپ لوگیشنز کی کوئی شاپ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ میرے سکرین پر دیئے کے نمبر پر مجھ سے کونٹیکٹ کریں یا مجھ سے ویٹس اپ کے زیرے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ نئی اپ ڈیٹ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا اللہ حافظ موسیقی